آئی جی پنجاب کی زیر صدارت دہور اور شیخ اپورا ریجن کے افسران کا سینٹرل پولس آفس میں ہنگامی اجلاس آئی جی پنجاب راو سردار علی کا قصور تھانے میں خاتون پر تشدد کے واقعے پر اظہار برہمی قصور میں ساجنہ نامی خاتون کا جکیتی کی ملزمہ پر تھانے میں تشدد آئی جی پنجاب راو سردار علی خان کا واقعے کا نوٹس جوٹیشل کامپلیکس دہور کے باہر فائرنگ کا معاملہ ڈی آئی جی آپریشنز ایسن یونس نے سیکیورٹی انچارج آبید حسین سمیت اہلکاروں کو مرتل کر دیا راجن پور پولس نے ون فائف پر جھوٹی کال کرنے والا شخص گرفتار کر دیا اسلام علیکم سیف سیٹی ٹی بی کے ساتھ میں ہوں تاہر علی نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر آئی جی پنجاب راو سردار علی نے لہور اور شیخ اپورا ریجن کے افسران کا سینٹرل پولس آفس میں ہنگامی اجلاس طلب کر لیا اجلاس میں آئی جی پنجاب راو سردار علی خان نے کہا ہے کہ زیر حراست ملزمان پر تشدد ناقابل برداشت ہے ذمہ دران کسی رائت کے مستحق نہیں قصور واران کو برخواست کرنے کے علاوہ ان کے خلاف فوری قانونی کاروائی عمل میں لائیں متاثرہ خاتون کو طبی سہولیات فراہم کی جائیں زیر حراست ملزمان پر تشدد کے واقعات ناقابل برداشت ہیں آر پیوز اور ڈی پیوز خود فیلڈ میں نکلیں اور تھانوں کی انسپیکشنز کریں آئی جی پنجاب نے لہور میں دو گروپوں میں فائرنگ کے واقعے پر ڈی ایس پی چونگ اور ایس تچو نواب ٹاؤن کو معتل کر دیا آئی جی پنجاب نے تمام ملزمان کو فوری گرفتار کرنے کا حکم دیا اور کہا ہے کہ صوبہ کے تمام اضلاع میں عدالتوں کی سیکیورٹی انتظامات کا اثر انو آڈٹ کیا جائے بچوں اور خواتین کے اغواہ تشدد اور زیادتی کے واقعات پر سپروائزری افسران فوری اقدامات اٹھائیں دھاتی جور پتنگوں کی تیاری خرید و فروخت اور استعمال میں ملوث افراد کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے آئندہ کسی تھانے یا پولس دفتر میں ایسا واقعہ سامنے آیا تو سپروائزری افسران کو جواب دینا ہوگا جو افسر یا اہل کار محکمے کے لیے بدنامی کا باعث بنے انہیں زیرو ٹولیرنس کے تحت محکمے سے نکال باہر کیا جائے اور آئی جی پنجاب نے لاہور اور شیخ اپورا کے افسران کو سات روز بعد اپنی کارکردگی ریپورٹ دوبارہ پیش کرنے کا حکم دیا کسور میں ساجدہ نامی خاتون کا ڈکیٹی کی ملزمہ پر تھانے میں تشدد آئی جی پنجاب راو سردار علی خان نے واقعہ کا نوٹس لے لیا ڈی پیو کسور سہی وشرف نے دو دن پہلے ویڈیو وائرل ہونے پر سخت نوٹس لیا تھا ساجدہ نامی خاتون نے تفتیشی کے ساتھ تعلقات کی بنا پر خاتون تک رسائی حاصل کی تفتیشی انسپیکٹر ہیدر کی ادم موجودگی میں ساجدہ نامی خاتون نے دکیٹی کی ملزمہ پر منصوبہ بندی سے تشدد کیا ساجدہ نے موقع پر موجود لیڈی کانسٹیبل کو اپنا موبائل دے کر ویڈیو بھی بنوائی ڈی پیو سہی وشرف نے واقعی کا نوٹس لیتے ہوئے ساجدہ اور لیڈی کانسٹیبل کے خلاف مقدمہ درج کر کے گرفتار کر لیا ڈی پیو کسور سہی وشرف کا کہنا تھا کہ انسپیکٹر ہیدر علی اور لیڈی کانسٹیبل کو موطل کر کے میں کمانہ کاروائی کے ساتھ مقدمہ بھی درج کر لیا جائے آئی جی پنجاب نے واقعہ میں ملوث لیڈی کانسٹیبل اور پولس اہلکار کو نوکری سے برخواست کرنے کا حکم دیا تھا واقعہ میں ملوث ساجدہ نامی خاتون اور اہلکاروں کو قرار واقعی سزا دلوائی جائے گی آئی جی پنجاب راو سردار علی خان کی ہدایت پر صبح بھر میں منشاعت کے خاتمے کے لیے کریک ڈاؤن جاری پنجاب پولس صبح بھر میں تعلیمی اداروں ہوسٹلز میں منشاعت کے استعمال اور فروخت کی روک تھام کے لیے سرگرم آئی جی پنجاب کے جانب سے صبح بھر میں تعلیمی اداروں اور ہوسٹلز میں منشاعت کے استعمال اور فروخت کی روک تھام اور مقروض ہندے میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ کیا گیا ترجمان پنجاب پولس کے مطابق نوجوان نسل کو گمراہ کرنے والے جرائم پیشہ اناثر قانون کی گرفت سے نہیں بچ سکتے پنجاب پولس نے روان برس صوبے کے تمام ازلا میں منشاعت کی سپلائے چین میں ملوث سمگلرز اور ڈیلرز کے خلاف 43,151 مقدمات درج کیے اس مقروض ہندے میں ملوث 43,945 منشاعت فروشوں سمگلرز اور مجرمان کو گرفتار کیا گیا روان سال ملزمان کے قبضے سے 21,343 کلو گرام چرس، 627 کلو گرام ہیروین، 48,403 گرام آئس اور 7,22,155 لیٹر شراب برامت کی گئی مصری شاہ میں 13 سالہ لڑکی کو حراسہ کرنے کا معاملہ ملزم کی گرفتاری کے لیے دی آئی جی آپریشنز لاہور نے آپریشنز اور انویسٹیگیشن ونگز کی مشترکہ ٹی میں تشکیل دے دی مقدمہ متاثرہ لڑکی کے والد محمد شیر کی مدیعت میں درچ کر لیا گیا ہے ملزم نے لڑکی کو سکول سے باپسی پر حراسہ کیا تھا ڈی آئی جی آپریشنز ایسن یونس کا کہنا ہے کہ ملزم کو جلد گرفتار کر لیں گے گلی محلوں میں لگے دیگر سی سی ٹی وی کیامروں کی فوٹیجز اکٹھی کی جا رہی ہیں تیرہ سالہ بچی کو حراسہ کرنے والا درندہ جلد قانون کے کٹہرے میں ہوگا ڈی آئی جی آپریشنز ایسن یونس کی اپنے دفتر میں کھلی کا چہری خواتین سمیت شہریوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی ڈی آئی جی آپریشنز کو تین تیس شہریوں نے اپنے مسائل سے اگاہ کیا ڈی آئی جی آپریشنز نے متلکہ افسران کو تصدیق کے بعد فوری کاروائی کے حکمات جاری کیے ان کا کہنا تھا کہ شہریوں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائیں گے پولیس افسران وقوع سرزد ہونے کی ایف آئی آر بلا تاخیر درج کریں گے کھلی کا چہری میں چھٹی اور ویلفیر کے لیے آٹھ پولیس اہلکار بھی پیش ہوئے ڈی آئی جی آپریشنز نے پولیس اہلکاروں کی درخواستوں پر مناسب احکامات صادر کیے چوڈیشنل کامپلیکس لاہور کے باہر فائرینگ کا معاملہ ڈی آئی جی آپریشنز اہسن یونس نے سیکیورٹی انچارج آبد حسین سمیت اہلکاروں کو موطل کر دیا موطل اہلکاروں میں ٹی ایس آئی یاسی رفیق، کانسٹیبلز، میسم عباس اور اہسن رضا شامل ہیں ڈی آئی جی آپریشنز نے موطل اہلکاروں کو فوری پولیس لائنز ریپورٹ کرنے کا حکم دیا ایسن یونس کا ایس پی سٹی کو ریگلر محکمانہ انکوائری کا بھی حکم ایسن یونس نے ایس پی سیکیورٹی کی ابتدائی انکوائری کی روشنی میں موطلی کے حکمات جاری کیے ایس پی سیکیورٹی کے مطابق پولیس اہلکاروں نے غفلت کا مظاہرہ کیا ڈی آئی جی آپریشنز نے ایس پی سیکیورٹی کو بارہ گھنٹے میں انکوائری کا حکم دیا تھا ان کا کہنا تھا کہ عدالتوں کی سیکیورٹی اولین ترجیحات میں شامل ہے لاری اڈا لاہور میں دورانے ڈکیتی شہری کو قتل کر لیا گیا ایس ایس پی انویسٹیگیشن کا جائے وکوا کا دورہ ڈاکو دورانے ڈکیتی مظاہمت پر شہری عدیل پر فائرنگ کر کے فرار ہو گئے تھے ڈاکو کی فائرنگ سے شہری عدیل موقع پر ہی دم توڑ گیا ایس پی انویسٹیگیشن سٹی کی سربراہی میں پولس ٹیم تشکیل دے دی گئی ملزمان کی گرفتاری کے لیے تمام وسائل بروعے کار لائے جائیں گے ایس ایس پی انویسٹیگیشن کے مطابق پولس اور فرنزک ٹیم میں ہر پہلو سے معاملے کی تفتیش کر رہی ہیں سی آئی اے پولس نے قتل اور ڈکیتی کی وارداتوں میں ملوث کورٹی ڈکیت گینگ کے دو خطرناک ملزمان گرفتار کے لیے ڈکیت گینگ کانسٹیبل کے قتل میں بھی ملوث ہے گرفتار ملزمان میں گینگ کا سرغنہ شہزاد عرف کورٹی اور بابر شامل ہیں ملزمان نے چند ماہ قبل دورانے ڈکیتی کانسٹیبل رمضان کو فائرنگ کر کے شہید اور ایک رہگیر کو زخمی کر دیا تھا ملزمان ڈکیتی اور روبری سمیت قتل کے متعدد مقدمات میں لاہور پولس کو مطلوب تھے ایس پی مورل ٹاؤن لاہور ساد عزیز کی ہدایت پر پوش علاقوں میں قائم فہاشی کے عدوں کے خلاف بڑی کاروائی فہاشی کے عدوں پر کاروائی کے دوران اکیس ملزم گرفتار کر لیے گئے ہیں کاروائی سٹی پیو گلبرگ آمیر عباس کی زیرے نگرانی گلبرگ اور غالب مارکیٹ کے علاقوں میں کی گئی ملزمان کو گیسٹ ہاؤس، سیلون اور ہوتل کی آڑ میں غیر اخلاقی حرکات اور نشاہور اشیاء برامت کرنے کے جرم میں گرفتار کر لیا گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر کے حوالات میں بند کر دیا گیا ہے ایس ایس پی انویسٹیگیشن ملتان کیپٹن ریٹائیٹ بحمد آمیر خان نیازی کی پولس لائنز ملتان میں زلا ملتان کے پولس افسران کے ساتھ میٹنگ ایس ایس پی انویسٹیگیشن نے کرائم کی صورتحال کا جائزہ لیا اور ضروری ہدایات دی انہوں نے سنگین نویت کے زیرے تفتیش مقدمات کا ملائزہ کیا ایس ایس پی انویسٹیگیشن نے ہدایت کی کہ سنگین مقدمات میں خصوصی توجہ دیں اور ان مقدمات کو یکسو کریں راجن پر پولس نے ون فائیف پر جھوٹی کال کرنے والا شخص گرفتار کر لیا فازل پرتانہ کی حدود میں پولس کو بزریا ون فائیف ڈکیتی کی جھوٹی کال کر کے اطلاع دینے والا شخص گرفتار کر لیا گیا پولس کے جانب سے مقدمہ درج مزید قانونی کاروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے یہ تھی اب تک کی اہم خبریں مزید اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے پی ای سی اے ڈاٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پیڈیز موسیقی